Hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں ڈاکٹر آمیر لیاقت جو ختم ہو گئے ہیں مطلب ایک مسٹیریس طریقے سے ان کے باڈی ملی ہے گھر میں لاش ملی باڈی ملی ان کی دوپیر کے ٹائم کچھ پتہ نہیں ہے یہی مجھے جتنا پتہ ہے اتنا بتا رہا ہوں میں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا تھا ان کو ابھی تک شاید خبر نہیں آئی ہے لیکن ان سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں کہ ان کو ہوا کیا تھا آمیر لیاقت سے آمیر لیاقت کے بارے میں ایک اور بڑی خبر کیا ہے یہ خبر اور کس طریقے سے ہوا کیا ہوا ان کے ساتھ وہ دیکھیں گے وہ ایک بہت صحیح مطلب ان کے اوپر میمز بنتے تھے برا بولا جاتا تھا لیکن جانے کے بعد آدمی کو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی برائیوں کو نہیں اس کے اچھائیوں کو تو یاد کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے بہت سے لوگوں نے ان کو ٹریبیوٹ دیا ہے بہت سے لوگوں نے افسوس جتایا ہے چاہے وہ پی ایم ہو چاہے وہ عمران خان ہو سبھی لوگوں نے افسوس جتایا ہے کہ وہ نہیں رہے اور اچانک سے ایسے چلے گئے ان کے اوپر بہت سارا کونٹروورسیز بھی تھی ان کی جو لاسٹ بیوی تھی ان کے اوپر ان سے ڈاگورس کی بات چل رہی تھی بہت ساری چیزیں ہم نے سنی لیکن وہ میمز ان کے بہت زیادہ وائرل رہتے تھے ٹی وی پر کیمرہ پر وہ کبھی شرماتے نہیں تھے ایسا دیکھا ہے میں نے ان کے میمز بہت دیکھے ہیں جو لوگ یوز کیا کرتے تھے اور میں نے ایک ڈاکی بھائی کے سٹوری دیکھی تھی جو روشتر ہے پاکستان کے انہوں نے بولا ہے کہ میں ان کی کلپ اب اپنی ویڈیو میں یوز نہیں کروں گا ان کو ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں اب دنیا چھوڑ کر تو چلو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں باقی بار بار میں کریں گے لیس تاری ویڈیو ناؤ ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ جو میں نے کیپشن لکھا ہوئے جو میں نے تھمنے لگایا ہوئے وہ پڑھ کے حیران بھی ہو گئے ہوں گے پریشان بھی ہو گئے ہوں گے کہ آمیر بھائی کی موت تو طبی تھی یہ قتل کی بات کہاں سے آگئی یہ مرنے مارنے والی کیا بات کہاں سے آگئی آپ نے اگلے چند منٹ بڑے ہی حوصلے سے میرے ساتھ رہنا ہے ناظرین کیونکہ یہ بات میں بڑی سمجیدہ کرنے جا رہا ہوں آج ایک آمیر لیاقت قتل ہوا ہے کل کو ایک اور بھی ہو سکتا ہے کل کو آپ اور میں بھی وہ آمیر لیاقت ہو سکتے ہیں یاد رکھے گا میں بڑی امپورٹن بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اس بات کو آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے اور خاص طور پر جو ٹین ایج میں جا چکے ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل اور لیپٹاپ اور ٹیبلٹس وغیرہ ہم نے تھما دی ہیں ان کو آپ نے بتانی یہ بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں قتل ہوا ہے آمیر لیاقت کا اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کو کھینچ کے اس ویڈیو تک لانے کے لیے میں نے یہ تھمنیل نہیں لگایا قتل ہوا ہے آمیر لیاقت کا بتا رہا ہوں اب میں آپ کو کڑیاں ملاتا ہوں آپ نے اگلے چند منٹ میرے ساتھ رہنا ہے کڑیاں ملاتا ہوں کس طرح سے ایک بات یاد رکھئے گا ناظرین برے سے برا شخص کسی کوہبہ خانے میں بیٹھی ہوئی چلے میں ایجیمپل یہ نہیں دیتا کوئی اور ایجیمپل آپ دے لیں برے سے برا شخص بھی ہوگا نا وہ وہ اپنا برہنہ اشتہار دیکھنا پسند نہیں کرے گا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ایک شخص آپ کو لگتا ہے بہت برا ہے اسے فرق نہیں پڑتا ہے عزت بیسی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کی کوئی ننگی تصویر بغیر کپڑوں کے تصویر چوراہے میں ٹانگ دیں گے وہ بھی اس سے چھٹک جائے گا وہ بھی بخلا جائے گا پریشان ہو جائے گا اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی ہوگا کیا ہوا کیا وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا آپ نے آمد لیاقت کی برہنہ ویڈیوز دیکھی دیکھی گی نہیں دیکھی ہم نے اور ہم نے پھیلائی میں آپ کو فاروق شہباز بڑھائی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بڑے سیدن صافی ہیں انہوں نے آخری انٹرگیون کیا تھا آمد لیاقت بھائی کا اس نے کہا کہ میری زندگی کا سب سے جو سخترین لبہا ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ مجھ پہ بہتان لگایا گیا ان چیزوں کو جب میں کرتا نہیں تھا لگانے والی کون تھی دانیا میں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں آمد لیاقت کے قاتلوں میں جو جو شریک ہے ان سب پہ میں آؤں گا اور اپران بھی ہو جائیں اب یاد رکھیں خود کو برہنہ دیکھا آپ انظام سہ لیتے ہو ہم پہ بھی لگ جاتے ہیں کہتے ہیں لفافا صافی ہے سن سن کے پک چکے ہیں عادت پڑ گئی ہے قرائے کے گھر میں رہتے ہیں کہہے گا لفافا صافی بھائی خیر یہ اور بحث ہے انظام لگتے رہتے ہیں نشا کرتا ہے یہ چرس پیتا ہوگا یہ وہ پیتا ہوگا گانجا بازا کرتا ہوگا نہیں یہ چل جاتا ہے آپ نے اس شخص کو ننگا دکھایا اور آپ نے اور ہم نے اس کو شیئر کیا ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو اپنی تفریح کا سامان بنا لیا میمز بنائیں آمر بھائی سے میری بات ہوتی رہتی تھی اکثر وائس نوٹس میرے پاس آج بھی ان کے ہیں میں کبھی پبلک نہیں کروں گا کیونکہ وہ ان کی میری پرائیوٹ کننورسیشن ہے آمر بھائی کی اور میری وہ اتنا ڈپریشن میں جا چکے تھے اس وجہ سے وہ کہتے تھے مجھے لوگوں نے کیا بنا دیا کچھ غلطیاں ان کی اپنی ہیں لیکن ہم جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں یہ کمپیوٹر آ جاتا ہے اور ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کی بورڈ وارئر بن جاتے ہیں خدا کی قسم ہم دنیا کے ظالم ترین انسان ہوتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ اتنے ظالم صفاق کتنے سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم عمومی زندگی میں نہیں ہوتے کیونکہ در نہیں ہوتا ایک وجہ تو یہ تھی اور دوسری بیٹھا یہ دانیا سے میں مخاطب ہوں بچے ٹھیک ہے آپ کی سپریشن ہو رہی کی سب کچھ ہو رہا تھا آپ اس کی بیوی تھی ابھی بھی ہے آپ تو بیوے ہیں آپ ان کی آپ ان کی بیوی تھی آپ تنسیخہ انہیں وقا خداوہ کرتی بلکل صحیح کی آپ آپ علیہ دیگی چاہتی تھی بلکل آپ کا حق ہے آپ کو شرن حق ہے لیکن آپ نے اس بندے کی ویڈیو بنائی پہلی بات تو یہ میں بتا دوں آپ کو یاد رکھے گا شادی شدہ حضرات اور خواتین میاں بیوی ایک دوسرے کا سامنے ننگے ہوتے ہیں اس سے مراد میری یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے جب چاہو پہنو جب چاہو اتار دو تو میاں بیوی کا کچھ چھپا نہیں ہوتا اپنے ایک دوسرے سے اس کا مطلب کیا ہے اپنی پرائیویٹ مومنٹس میں شہر بیوی کی ویڈیو بنانے لگ جائے اور بیوی شہر کی ویڈیو بنانے لگ جائے اور پھر اپنے فون میں یا کسی جگہ پہ سبھال کے اس لیے رکھے کہ جس دن ناچاکی ہوئی جس دن معاملہ گڑ بڑ ہوا اس دن میں اس کو وائرل کر دوں گا یا کر دوں گی یہ ایک نیا ٹرنڈ آپ نے بیٹا شروع کیا دانیا کہ شہر کی برہنہ ویڈیو بنائی جائے اس کو بتائے بغیر اور چھپا کے رکھی جائے تو بیٹا تمہاری نیت میں کھوٹ تھا آمیر لاکت ہوگا بہت برا آپ کا یہ الزام ہے نا کہ آمیر لاکت آپ وہ کمرے میں بند رکھتا تھا کئی دن کھانے نہیں کھانا آپ کو کھانے نہیں دیتا تھا بچے آپ روزانہ کی ایک ٹک ٹاک ویڈیو ڈالتی تھی اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اور کبھی کہیں کی کبھی کہیں کی اگر آپ کمرے میں بند ہوتی ہیں اور آپ کو کھانے کو نہ دیا جا رہا ہوتا تو چہرے کی جو تازکی ہے نا اور جو روزانہ مختلف جہوں پہ جا کے آپ ٹک ٹاک بنا رہی ہوتی تھی یہ کیا جن بھوت آکے بنا کر جاتے تھے جو الزام آپ نے آمیر لاکت پہ دانیا نے لگایا تھا کہ مجھے کمرے میں بند شخص جو ہے اور اس کو کھانا بھی نہ دیا جائے وہ کپڑے بدل بدل کے ٹک ٹاک کی ویڈیو جہے بدل بدل کے ٹک ٹاک کی ویڈیو کیسے بنائے گا خیر آپ نے بچے ریکارڈ کی اس کی ویڈیو برہنہ حالت میں ہم کیا یہ شہر کیا دیکھیں میں ہماری ماں بہنی بھی دیکھتی میری ویڈیو لیکن میں کھلی بات کروں گا کیا ہم ایک دوسرے کے سامنے میاں بیوی کیا اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں ٹرائویٹ جب بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں کیا ایسی حالت میں نہیں ہوتے ہیں جیسی بھی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فلم کرنے لگ جائیں دوسرے کو پکچرز کھینچ کے رکھ لیں دوسرے کی برہنہ اور پھر اس دن کے لیے استعمال کریں جس دن کا بھی ناچاکی ہوئی تو بیٹک تمہاری نیت میں مسئلہ تھا اور تم نے پھر خب سے برا کام یہ کیا تم نے یہ ویڈیو وارل کر دی خب سے ثابت کیا ہوا اس ویڈیو سے مطاو مجھے مجھے کئی لوگوں نے کہا دیکھیں مجھے ایک وائٹ سی چیز پڑی ہوئی تھی وہ نشہ تھا بھئی ہوگا نشہ تمہیں کس نے اجازت دی مجھے ایک قصہ ایک ہمارے عزیز ہیں ہم نے سنایا تھا بڑا خوبصورت قصہ ہے یہ قصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک شخص شراب پی رہا تھا اپنے گھر میں اپنے گھر میں شراب پی رہا تھا بڑا مستنت کتابوں میں ایک قصہ موجود ہے حضرت عمر خلیفہ تھے اس پر اچھا وہ نا انہوں نے اس بندے کے گھر پہ چھاپا مار دیا اسے بغیر لیا کرتار کر لیا شراب ہے سو کوڑے لگیں گے شراب غلط کام کر رہے ہو تو اس دکھر ٹھیک ہے لگیں گے اس نے بات کی اس دکھر ٹھیک ہے لگیں گے یا امیر بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی عز کس نے دی یہ بھی ہے حضرت عمر شہزر رہ گئے یہ نکتہ تو اس کا بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کو حضرت خلیفہ ہے آپ ہمارے امیر ہے آپ ہمارے آپ کو میرے گھر میں آنے کی پرمیشن کیسے نے دی آپ کیسے میرے گھر میں داخل ہوں اب وہ حضرت عمر تھے ہمارے حکمران تھوڑی تھے کہ چل تیری حسیدی تیسی کہ نہیں تم نے بڑی تم نے ویلٹ پار اٹھایا میں تمہارے گھر میں نہیں گھس سکتا تھا انہوں نے اس کو چھوڑ دی اور واپس آگئے یہ حق حکم ہے ہم نے کسی شخص کے پرائیویٹ لائف میں اس کی ویڈیو بنا کے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے صرف چونکہ آپ کا گناہ یا میرا گناہ آپ کے گناہ سے مختلف ہے اس لیے میں زیادہ برا ہوں نہیں ہم سب گنے گار ہیں اللہ نے ہمارے کس دن اگر کبھی کیمرے لگ گئے نا ہماری خلوتوں میں ہماری تنہائیوں میں جس دن کیمرے لگ گئے دوست ایک سے ایک زیادہ گنے گار اس لیے ہم سب ننگے کھڑے ہوں گے چوکوں میں ہم سب میں اتنے عیب ہیں ہم سب میں اتنی برائی ہیں اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے آمی علاقت کو برا ملہ کا مجھے ایک بتائیے کہ ہم میں سے کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا اور اکثر ہم کبھی گناہ بھی کر جاتے گناہ کبیرہ بھی کی ہوئے ہم لوگوں نے کیا نہیں کی ہوئے ہم لوگوں نے لیکن جج ایسے بن کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے اللہ ماف کرے ہم نے صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے ایسے جج بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے جج کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو فٹے ہیں وہ ہمارا دو قاتل ہیں دو قاتل عمل اس کے دانیہ بیٹھا آپ کی جو حرکت ہے ایک تو وہ قاتل ہے جو آپ نے حرکت کی تھی وہ بہت غلط کیا آپ اور دوسرا قاتل ہم ہے اور آپ ہیں یہ سوشل میڈیا وارئیرز بتتمیز ہو جاتے ہیں کسی بھی شخص کو لے لو ٹرولنگ میمز آپ کو پتا ہے جس کی آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اب حالت ملتے رہی ہے چلا گیا وہ بندہ مجھے دیجئے اجازت ناظری آگھانے کے بعد میں پوری پورا آگری کراؤں ان کی پوری ویڈیو میں جو بھی انہوں نے کہا ہے ساری چیزوں سے کہ گنگار سب ہیں سب نے کبیرہ گنابی کے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہم بہت بڑے نیتہ بہت بڑے پاک دامن بنتے ہیں جب کسی اور کی باری آتی ہے تو اپنی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں محفوظ ہوں میری ایسی کوئی چیز کسی کے پاس نہیں ہے تو میں کسی کو کچھ بھی بول دوں گا سوشل میڈیا پر جا کر کچھ بھی کمنٹ لکھ دوں گا تو یہ وہ تھوٹ ہوتے ہیں کہ میں سیف ہوں اس لیے میں وہاں پر جا کر کسی کو کچھ بھی بول دوں گا گالی دے دوں گا اس کی بیجزتی کر دوں گا یا کوئی بھی ویڈیو کسی کا وائرل کر دوں گا ایسا ہی کچھ تھوٹ ہوگا دانیا کے من میں دانیا کے دل میں کہ میرا کچھ نہیں ہے آمل یاگر کے پاس ان کا میرے پاس ہے تو میرے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں ان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہوں یہ ان کا تھوٹ رہا ہوگا اور سب کو پتائے کہ اس نے کیوں کیا شادی ورنہ کیوں کر دیئے اتنی چھوڑی تی لڑکی کسی سے شادی اس کو پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ملے گا کچھ فیم ملے گا کچھ نیم ملے گا اور زندگی سوار جائے گی تو یہ وہ سوچ رہی ہوگی اور آمل یاگر کتنے بھی برنام رہے ہوں اپنے کارناموں سے اپنی باتوں سے ان کو زندہ رہتے لوگوں نے بہت ٹرول بھی کیا ہوگا لیکن ہاں میمز بنتے تھے تو وہ خوش بھی ہوئے ہوگے اپنے میمز کو دیکھ کر جو یوز کرتے تھے لوگ ان کی کلپس کو ہمیں بھی ہسی آتی تھی جب صحیح جگہ پر ان کی کلپ دیکھ کر ہسی آتی تھی کہ بندہ کر کے رہا ہے مطلب ایک الگی لیول کا بندہ ہے سو وہ چیزیں یاد آ رہی تھیں جب ان کی موت کی خبر سنی تھی تو یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو برنام کرنا اس چیز کو شیئر کرنا جو ان کی بینہ کپڑوں کی ویڈیو انہوں نے وائرل کی تھی جب ڈائیورس کی بات نکلی تھی تو سو اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو تین چیزیں ہیں جو ان کے دل کو صدبہ پہنچایا ہوگا یہ بات سچ ہے کہ آپ سب کچھ برداشت کر لیں گے تو ایسی چیزیں کبھی کبھی کچھ چیزیں برداشت نہیں کرتے ہیں آپ کتنے بھی بری ہوں کتنے ہی نشیڑی ہوں کتنے ہی گنے گار ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بھی بری لگیں گے اور یہ سچ ہے اس دنیا کا خیر وہ چلے گئے ہیں اب وجہ جو بھی رہی ہو آئی تینک پوست مارڈم یا پھر جو بھی ہوا ہوگا شاید ان کی بچوں نے منع کر دیا کہ پوست مارڈم نہیں کروائیں گے لیکن کچھ نہ کچھ وجہ تو نکل کر آئی کی سامنے کہ ان کو ہارٹ ایٹیک تھا فیزیکلی کچھ دکت تھی اس وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ عمر ان کی صحیح تھی ٹھیک تھی وہ ابھی چل رہے تھے اچھے خصے تو کچھ بجا رہی ہوگی باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو کیا لگا جب آپ نے سنا کہ یہاں میں لیاقت نہیں رہے مجھے بڑا افسوس ہوا مطلب شاکنگ سی نیوز تھی میں نے ایک پول بھی ڈالا تھا اپنی چینل پر کیا یہ سچ ہے تو پتا چلا ہاں یہ سچ ہے نیوز میں آ رہا تھا جیسی وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا ویڈیو میرے سامنے آنا لگا پندر ویس منٹ ہوئے تھے جب اس ویڈیو کو پڑے ہوئے تب مجھے باتا چلا تھا تو افسوس ہوا ایک فیمس پرسنیلیٹی انٹرٹیننگ پرسنیلیٹی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے اپنا دھیان رکھیں بائی بائی دیکھ کے سانے کار